دوستو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ویقویسٹ رہے گئے آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن پر کلک کر کے سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری مزید ٹپس این ٹریکس آپ تک پہنچے رہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے کمپیوٹر کی ریم کو بڑھا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے پاس اوڈ پیس ہی ہے جس کی ریم بھی کم ہے اور وہ بار بار ہنگ بھی ہوتا ہے تو آپ پن ڈرائیب کی ہیپسیز کی پرفارمنس یا سپیڈ کو بھی کچھ حد تک بڑھا سکتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے آئے دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا کمپیوٹر کی پروپرٹی میں یہاں یہ اپشنوں کا اڈوانس کا یہاں سے سیٹنگ یہاں تھے پھر اڈوانس یہاں سے چینج اب یہاں جس ڈرائیب سے آپ نے بطور ریم کام لینا ہے تو وہ ڈرائیب آپ نے یہاں پر سیلیٹ کر لینی ہے اور اسے ڈرائیب سے اتنی ہی میموری کم ہو جائے گی جتنی آپ ریم لیں گے 4GB 2GB مثال کے طور پر میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ دیکھیں میری پن ڈرائیب جو کہ ڈی کے نام سے بلکل خالی ہے اگر میں اس کو بطور ریم کام لوں گا تو اس کی جو 4GB سپیس ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی ریم میں پھر سیٹنگ پر یہاں سے میں ڈی کو سیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے پھر کسٹم اب چار جی بی کی جو ایم بیس بنتی ہے وہ بنتے ہیں 4096 تو کوپی کر کے یہی میں نیچے پیسٹ کرتا ہوں جیسے ہی آپ اوکے کریں گے آپ کا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو ملتے ہیں بعد میں دوستو ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنی ڈی ڈرائیب کو چار جی بی ریم میں بوسٹ کیا تھا آہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو میری ڈی ڈرائیب ہے جو کہ بلکل خالی تھی اب اسے چار جی بی شو کر رہا ہے یعنی جو چار جی بی ہیں وہ بوسٹ ہو چکی ہے ریم میں ایکچولی جو ریم ہوتا ہے اس کا تو یہ کمپیر نہیں کر سکتا ہے لیکن ہاں یہ آپ کے بی سی کی پرفارمنس کو کچھ حد تک بہتر ضرور کر دے گا دوستو ہم یا امید آئے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری اسی طرح کی مدید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہماری مدید ویڈیوز دردار پونچی ڈین